ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو ما چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب اپنے اپنے گھروں میں سیف اور ہلدی ہوں گے تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو آج کا جو ویڈیو ہے وہ ایک ولوگ ہے جس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں رانڈم کلپس جو کہ میں رمضان کے دوران کبھی کبھی جیسا موقع ملتا گیا میں لے کے اس کو سٹور کرتے گئی تھی کیونکہ جیسے کہ سب کو پتا ہے رمضان کے دوران ہم کو زیادہ ٹائم نہیں ملتا تو اسی طرح سے کچھ ایسے ہی کلپس ہے جو میں ون بائی ون اس طرح سے میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور نیچے جو بازو جو بیل آئیکن ہے اس کو پرس کیجئے تاکہ آپ کو فردر نوٹیفکیشنز ملتے رہیں تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں دو یا تین ریسپیز جس میں میری فرسٹ جو ریسپی ہے وہ ہے ایک سناک ریسپی جس کا نام ہے مکھانا سوٹ پاپکون مکھانے جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے بہت ہی ہلدی رہتے اس میں فل آف کیلشیم ہاتا تو ایک کپ مکھانے اور یہ ہے گھڑ کا پاوڈر یہ ہے تھوڑا سا پیور گھی اور یہ سیسے میں سیس تل بس یہ چار چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک سویٹ ڈش بنائیں گے جس کے لئے میں یہاں پہ روست کر رہی ہوں مکھانے مکھانے جو ہے وہ کیلشیم کا ایک ریچ سورس ہے تو اگر آپ اس کو آزر سناک لیں گے تو یہ بہت ہی ہلدی سناک ہوگا تو یہاں پہ اس کو اس طرح سے روست کرنا ہے کہ یہ روست ہونے کے بعد اس طرح سے پھول جائیں گے اور ایک دم لائٹ ہو جائیں گے ویٹ میں اور ایزیلی کرنچی ہو کے اس کو ٹوٹنے میں آسانی ہوگی تو اس طرح سے ہم اس کو روست کر کے سائت میں رکھ لیے اس کے بعد پان جیسے ہی گرم ہو گیا اس میں ایٹ کر دی مائی گھی 2 ٹیبل سپون گھی ایٹ کریں جیسے ہی گھی گرم ہو گیا اس میں میں ایٹ کر دی گھڑ کا پاوڈر اگر آپ کے پاس پاوڈر نہیں ہے تو آپ گھڑ کے پیسے اس کو بھی ایٹ کر کے ملٹ کر سکتے اس کے بعد ہم کر دیں گے گیس کا فلیم آف اور اس میں ڈال دیں گے روست کیے ہوئے مکھانے اور سیسامی سیٹس یہ دو چیزیں ڈال کے اچھے سے میکس کرنا ہے یہ آپس میں چپک جائیں گے لیکن بعد میں آپ اس کو آسانی سے الگ کر سکتے تو اس طرح سے دیکھ سکتے آپ یہ کمپلیٹلی مکھانے جو ہے وہ گھڑ کی جو گریوی بنی تھی اس کے اندر اچھے سے کوٹ ہو چکی ہے اور یہ بہت ہی کرنچی لائٹ جیسے کہ پاپکون رہتے اسی طرح سے بنتے اور بہت ٹیسٹی بھی تھے کارمیلائزڈ پاپکون کی طرح اور یہ بہت ہی ایک اچھا ہلدی سناک ہے تو میں اس بار رمضان میں جو ہے وہ زیادہ فرائٹ ایٹمز کو پریفر کرنے کے بجائے اس طرح کے لائٹ سناکس اس طرح کے لائٹ جو ریسیپیز رہتے اسی کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے فالو کرتے گئی اور کبھی ایسا ہوتا کہ سناک یا پھر افتار کو لائٹ رکھ کے ڈینر میں کچھ ہیوی بنا لیا گیا تو یہاں پہ میں آج بنا رہی تھی چکن سکسٹی فائیو تو دیکھتے ہیں چکن سکسٹی فائیو کی ریسیپی چکن سکسٹی فائیو بنانے کے لیے میرے پاس دیکھیں یہ 500 گرامز چکن ہے جس کو میں کٹ کر کے کیوبز میں کٹ کر لوں گی اس طرح سے کیوبز میں کٹ کرنے کے بعد اس میں آٹ کریں گے سپائیسز جیسے کہ نمک 2 ٹی سپونز نمک ریڈ چلی پاوڈر جو کہ 2 ٹی سپونز یا پھر 1.5 ٹی سپونز دال سکتے ساتھ میں تھوڑا سا بلاک پیپر پاوڈر اگر آپ بلاک پیپر پاوڈر نہیں ڈالنا ہے تو آپ ریڈ چلی پاوڈر تھوڑا سا بڑھا سکتے جنگرے گارلک کا پیسٹ اور اس میں ہم آٹ کریں گے ریڈ فوٹ کلر اور ساتھ میں تھوڑا سا دہیں یہ ساری چیزوں کو دال کے اچھے سے مکس کر کے ہم میری ڈیشن کو رکھ دیں گے چکن سکسٹی فائیو جو ہے وہ بہت ہی فیمس ڈش ہے اور آل موسٹ سب کو یہ ڈش پسند آتی چکن سکسٹی فائیو سب کا فیوریٹ رہتا تو آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کا چکن سکسٹی فائیو فیوریٹ ہے یا نہیں ہے تو اس طرح سے میں یہ سارے سپائیسز اٹ کر کے اس مکس کر رہے ہوں اور یہ سپون سے تو مکس ہوں نہیں رہا تھا اس لئے اس کو اچھے سہات سے ہی مکس کرنا ہے تاکہ جو سارے سپائیسز سے اس میں مکس ہوجائیں اس کے بعد ہم اس کو ہاف این اوہر کے لیے ریسٹ کرنے رکھ دیں گے اور ہاف این اوہر کے بعد پھر ہم اس میں باخی کے جو آئٹم سے ہو آئٹ کریں گے جو کہ یہ 2 ٹیبل سپوہن کارن فلور آر 1 ٹیبل سپوہن میدہ اگر آپ چاہے تو رائس فلور بھی اس میں آٹ کر سکتے یہ جو دو آئٹمز ہم اس میں آٹ کرے کون فلور اور میدہ یہ دونوں چیزوں سے جو چکن کی جو آوٹر لیر ہے وہ اچھے سی کرسپی ہو جائے گی تو اس کو اچھے سے کوٹ ہوئے تک اس کو ہم میکس کریں گے اس کے بعد میں اس میں آٹ کر رہی ہوں ایک ہول اگر آپ چاہے تو ایک کو سکپ بھی کر سکتے یا پھر اگر ایک ڈالے تو آپ کی کوٹنگ جو ہے یہ اس کے اوپر اچھے سے بنی رہے گی چکن کے پیسز کے اوپر تو اس طرح سے یہ ایک ایٹ کرنے کے بعد بھی اچھے سے میکس کریں گے اور اس کو فرائی کرنے کے لیے رکھیں گے اگر آپ یہ مرینیشن کو اوورنائٹ رکھیں گے یا پھر فورٹو فائی آرز کے لیے رکھیں گے تو چکن جو ہے وہ بہت ہی کرسپی اور اندر سے جوسی بنے گا بہت ٹیسٹی بنے گا یا پھر آپ جلدی میں فرائی کر رہے ہیں تو آپ حاف اینار یا منار کے لیے رکھ سکتے تو جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا اورنج کلر لگ رہا تھا تو میں اس میں اور تھوڑا فوٹ کلر آٹ کر کے اس کو ریٹ کر دی اب اس کو میں ون بائی ون فرائی کروں گی تو آپ کو یہ ایک ساتھ فرائی نہیں کرنا ہے اس کو بیچس میں فرائی کرنا ہے اور ون بائی ون پیسز آئل میں آٹ کرتے ہوئے ہم اس کو فرائی کریں گے تو اوائل جو ہے وہ زیادہ فل فلیم پہ نہیں رکھنا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ رکھ کے آپ اس کو فرائی کرنا ہے اور اس کے سائٹس چینج کرتے ہوئے بود سائٹس ہم اس کو فرائی کر لیں گے فرنڈز میرے چینل پر ایک اور ریسپی ہے جو کہ ہے سیسے میں چکن کی وہ بہت مزیدار بنتی جس کا لنک میں اوپر آپ کو آئی بٹن پہ دوں گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے سیمپل اور جلدی بن جانے والی ریسپی ہے لیکن ٹیسٹ میں بہت اچھی رہتی تو جس طرح سے یہ چکن سکسٹی فائی فرائی ہو رہا ہے اسی طرح سے وہ چکن کو بھی اس طرح سے ہم فرائی کر دے سیسے میں چکن کو اب یہ فرائی ہونے کے بعد آپ اس کو اس طرح بھی لے سکتے یا پھر اس کی گریوی بنا کے گریوی میں ڈال کے اس کو تھوڑا سا سافٹ کر کے بھی لے سکتے تو جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے چکن جو ہے وہ اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اب میں یہ ایک بیچ کو نکال دوں گی اس کے بعد جو دوسرا بیچ ہے وہ بھی اس کو اسی طرح سے فرائی کروں گے اس کے بعد ہم اس کی ایک گریوی بنایں گے گریوی بنا کے گریوی بنانے کے لیے آپ دہی کا یوز بھی کر سکتے یا پھر آپ حلکا سا پانے ڈال کے بھی گریوی بنا سکتے تو میں یہاں پہ جیسے ہی چکن فرائی ہو گیا میں سائیڈ میں رکھ دی میرا ایک کلے پوٹ کیونکہ میں زیادہ دار جو بھی چیزیں بنا رہی ہوں کلے پوٹ میں بنا رہی ہوں تو اب میں یہاں پہ رکھ دی کلے پوٹ گرم ہونے کے لیے اس کے بعد اس میں ایڈ کر دی اوائل چاپ کی ہوئی جنجر اور چاپ کی ہوئی گارلک یہ دونوں چیزیں ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا سوٹے کریں گے اس کے بعد اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں گرین چلیز اور کری لیوز یہ سب کو اچھے سے بھون لینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 ٹیبل سپون دہی اگر آپ چاہے تو دہی کو سکب بھی کر سکتے تھوڑا سا پانی ڈال کے بھی آپ اس کی گریوی بنا سکتے تو یہ اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی میں اس کے بعد ایڈ کروں گی 2 ٹیبل سپون دہی اور دہی میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے تاکہ جو اوپر کی جو کوٹنگ ہے وہ پھیکی نہ رہے اور تھوڑا سا ریڈ فوٹ کلر ڈالیں گے کیونکہ اس کے اوپر جب پیسے کو جو کوٹ ہوگا تو وہ بھی ریڈ کلر کا ہی ہوگا تو اس کا جو چکن سکسٹی پائی کا کلر جو ہے وہ اچھے سے آئے گا تو یہاں پہ میں آئٹ کر دی فرنڈس آلیڈی میرے چینل پر بہت سارے چکن کے ورائیٹی کی ریسیپیس ہیں آپ پلے لسٹ کو پلے کر کے دیکھ سکتے یا پھر میں اوپر آئی بیٹن پہ رکھوں گی آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے بہت سارے ورائیٹی کے چکن کے ریسیپیس ہیں ریڈ چکن ہے گرین چکن کورینڈر چکن ہے اور دم کا چکن ہے اس طرح کے کئی سارے ریسیپیس ہیں جو کہ آپ وہاں سے ویو کر سکتے اور بیڈیانی کے بھی ریسیپیس ہیں جس طرح کے آپ آگے اید آنے والی ہے تو آپ اید پہ ٹرائی کر سکتے مندی کی ریسیپی ہے یا پھر سوفیانی بیڈیانی ہے آپ ضرور پلیلسٹ کو پلی کر کے چک کریے تو یہاں پہ میں ایڈ کر دی چکن اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے میں ایک چکن کو توڑ کے بھی دکھائی تھی کہ کتنا سوفٹ اوپر سے کرسپی تھا اور اندر سے کتنا سوفٹ اور اچھے سے پک چکا تھا تو یہاں پہ ہو گیا ہے چکن سکسٹی فائر تیار جو کہ آپ روٹی کے ساتھ لے سکتے یا پھر چامل اور کھٹی دال کے ساتھ لے سکتے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت مزے سے آپ اس کو انجوئی کر سکتے تو فرینڈز یہاں پہ ہو گئی ہے میرے دوسری ریسیپی ختم اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سی چیز جیسے کہ یہاں پہ انڈیا میں جو رمضان ہے وہ سمبر میں آیا ہے تو اب بچوں کے جو ہے وہ سکولز ختم ہو گئے اگزامز ہو گئے ان کے اور اب بچوں کے لیے جو ہے وہ سمبر ویکیشن ہے ان کے سٹیڈی سب کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اگزامز ہو گئے اب نیکسٹ کلاس جو ہے وہ رمضان کے بعد جون میں ری اوپن ہوگا سکول یا پھر آن لین کلاسز جو ہے وہ سٹارٹ ہوں گے تو یہ جو خوران چیلنج ہے یہ بچوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے یہ جو ہے یہ تیسیر کا گفت تھا دو یا تین سال پہلے تیسیر کو گفت میں آیا تھا یہ خوران چیلنج لیکن جب انہوں بہت چھوٹے تھے تو اس کو یوز کرنا نہیں آتا تھا اور اتنا سمجھ بھی نہیں تھی اس لئے یہ اسی طرح سے رکھا ہوا تھا لیکن ہم لوگ اس کو اس بار رمضان میں نکالے اور ایکٹیویٹیز جو ہے بچوں کے اس میں قرار ہیں تو بہت اچھا ہے یہ میرے خیال سے بچوں کو گفت کرنے کے لیے یہ بہت ہی اچھی چیز ہے جس میں آپ دیکھ سکتے یہ چار پانس ہے اور اس میں پورے انسٹرکشنز دیئے ہوئے ہیں اور اس میں ہنڈرڈ کارڈ سے ایچ کارڈ میں آپ کو سکس قویشنز ہے تو ٹوٹل اس میں جو ہے سکس ہنڈرڈ کویشنز ہے جو کہ اسلامی نولیج پہ ہے ڈیفرنٹ سیکشنز بنے ہوئے ہیں اس کے کئی پانچ کیٹیگریز ہے فائیو ٹو سکس کیٹیگریز ہے جیسے کہ قرآنک نولیج ہے اور پروفٹس آف قرآن کیا ہے بے بول آف قرآن ہے اس طرح سے نائنٹی نائن نیمز آف اللہ ہے اس طرح سے ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے قویشنز ہے تو جب قویشنز بچے آنسرز کرتے تو اس طرح سے پلے وے لرننگ ہے یہ گیم اس طرح سے پلے کرتے ہوئے لرن کرنا ہے تو یہ بہت ہی انٹریسٹنگ ہے بچوں کو نولیج کے ساتھ ساتھ ایک پلے وے جو میتھرڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو نولیج بھی گین ہو رہا بہت ہی یوسفول چیز ہے یہ اس کا لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں دوں گی ایمازون کا لنک اگر آپ پرچیس کرنا چاہ رہے آپ کو یہ پروڈکٹ پسند آیا تو آپ وہاں سے پرچیس کر سکتے میرے خیال سے تو یہ بہت اچھا ہے بچوں کو انڈرسٹین کرنے کے لیے اور اسلامی نولیج جو ہے وہ گین کرنے کے لیے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے یہ ہنڈرڈ کارٹس ہے یہ آنسرز کی طرف کارٹ پلٹا ہوا ہے اس کے پیچھے آپ اس کو ٹرن کریں گے تو یہ قویشنز کا سائیڈ ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے آپ ایچ کٹیگری کا ایک قویشن ہے اس کا جو آنسر ہے وہ پیچھے ہے تو یہ گیم اس طرح سے ہے کہ پہلے آپ قویشن کریں گے پلیئر کو تو اگر آنسر دینے کے خوابے لے آنسر مل گیا تو آپ ایک موف کر سکتے مطلب آپ اس کا جو گیم ہے اس پہ ایک سٹپ آگے فوروڈ ہو سکتے اگر قویشن غلط ہے تو پھر آپ سیکنڈ قویشن کریں گے اس کے بعد سیکنڈ قویشن اسی طرح سے پورے قویشنز کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اگر آپ قویشنز کرنے کے بعد آنسر نہیں ملے تو پھر یہ پلیئر کی چوئیس رہتی کہ وہ کسی بھی کیٹیگری میں سے قویشن چوز کر کے آنسر کر سکتا تو اس طرح سے بچوں کو انگیج کرتے ہوئے بچوں کو یہ گیم کے طرح نولیج ہم دے سکتے تو میرے خیال سے یہ بہت ہی اچھا گیم ہے اور اس میں بہت زیادہ نولیج ہے میں بہت اضافہ ہوگا تو یہ جو گیم ہے اس میں مینیمم ٹو پلیئرز میکزمم ٹو پلیئرز کھیل سکتے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے فور کلرز کے تو فور پلیئرز کھیل سکتے اس کے ساتھ یہ ڈائز نہیں ہے ایکچولی جو ریان ہے ریان کو پتا نہیں ہے کہ یہ کس طرح سے کھیلنا ہے ان کو ابھی اس کی سمجھ نہیں ہے تو ریان سمجھے کہ یہ لوڈو کی طرح کھیلنا ہے اس لئے وہ لوڈو کا ڈائز لا کے اس کے اندر رکھ دی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے یہ اس کا پیڈ اس طرح سے سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کے آپ کو فنشنگ پوائنٹ تک جانا ہے تو ایک کوششن کو جب آنسر کریں گے تو نیکسٹ سٹیج پہ جائیں گے اسی طرح سے پورا جو یہ بات ہے وہ کروس کر کے آپ کو سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک پہنچنا ہے تو یہ بہت ہی انٹریسٹنگ اور بہت اچھا گیم ہے تیسر کے لئے تو یہ بہت ہی ہلپ فل ہے کیونکہ آپ جو تیسر کی ایج ہے ان کو اس چیزوں کا شعور ہے اس چیزوں کی نولیج ہے اس لامنگ نولیج کے طرف انٹریسٹ بھی ہے تو ان کے لئے یہ بہت یوسفل ہے لیکن بچے جو ہیں وہ کوئی چیز کو لے کے بیٹھتے نہیں پڑنے کے لئے مطلب اتنا زیادہ ٹائم سپینڈ نہیں کرنا جاتے کیونکہ اب ویکیشنز ہے تو وہ زیادہ تار کھیل میں ہی زیادہ بزی ہے لیکن جب اس کو سیریسلی پڑھیں گے تو ان کو بہت زیادہ نولیج گین ہوگا تو اس طرح سے یہ اس کا باکس ہے اور اس طرح سے اس کو پلے کرنا ہے ہوفولی آپ کو یہ جو گیم اور یہ جو خورانک نولیج کا جو پروڈکٹ ہے وہ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو اس کو آپ ضرور منگوائیے اپنے بچوں کے لئے اور اس کو یوس کریے چلیے اب آگے بڑھتے ہیں ہماری تھرڈ ریسیپی کی طرف جو کہ ہے بیکری سٹائل برگر یہ جو برگر سے وہ بیکریز میں ملتے ایک سر اور اس طرح کے جو بندس ہے وہ بھی بیکریز میں ملتے تو جو کہ برگر بیکریز میں ملتے وہ آج میں گھر پہ بنا رہی ہوں جس کے لئے میں یہاں پہ بوائل کرنے رکھتی چکن کیونکہ جب فرسٹ ہم چکن بوائل کریں گے اس کے بعد پھر ہم اس کو شرٹ کریں گے تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں اس کا سپریڈ جو کہ ہم بندس کے اوپر سپریڈ کریں گے اس کے لئے میں لے لی تھوڑی سی کرین چکنی اور تھوڑا سا مسترڈ ساوس اور یہ ہے شیز ون ساوس اور اس کے اوپر ہے میونیس یہ ساری چیزوں کو ایک ساتھ مکس کر کے ایک اس کا اچھا سا سپریڈ بنا لیں گے اور اس کو ہم رکھ دیں گے سائٹ میں کچپ میں اس کی انڈر نہیں مکس کریں کچپ ہم اوپر سے ڈالیں گے اس کے تو یہ جو مکسچر ہے وہ دلہ ہے چکن جو ہے وہ بوئل ہو کے اس کو میں اس طرح سے چھوٹے پیسس میں شرٹ کر کے رکھ دی وہ ریڈی ہے یہ جو ایک میڈیم سا اس کی پیاز ہے جو کہ میں چکن کو فرائی کرنے کے لئے یوز کر رہے ہوں تو تھوڑا سا پینڈ میں اوئل گرم کر کے پیاز کو ہلکا سا براؤن کرنا ہے اس کے بعد اس میں آٹ کرنا ہے جنجر کا لکھا پیسٹ اور اس کے بعد ہم اس میں آٹ کر دیں گے چکن چکن آٹ کر کے اس میں ہلکے سے مسائلے جیسے کے نمک لال مرچ ہلدی دھنیا پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر اگر آپ چاہے تو چاک مسالہ پاوڈر بھی ڈال سکتے اگر چاہے تو سویا سوز بھی ڈال سکتے اس طرح کے لائٹ سپائسس کو ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور لاسٹ میں ہم اس میں آٹ کریں گے ہرہ دھنیا اگر آپ چاہے تو باری کٹی ہوئی ہری مرچ بھی اس میں آٹ کر سکتے بلاک پیپر بھی آٹ کر سکتے تو یہ سب آپ کی چوئس پر ڈپنڈ کرتا کہ آپ اس کو کس طرح ٹیسٹی بڑھانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ ہو گیا جو برگر کی فیلنگ ہے وہ تیار ہے چکن کی اور یہ جو برگر کے بندس ہے اس کو میں اس طرح سے بیچ میں کٹ کر کے رکھ لی اس طرح سے کٹ کر کے رکھنا ہے اس کے بعد اس میں آٹ کرنے کے لیے تھوڑے سے ویجٹیبلز جیسے کی کیکمبر ہے ٹماٹر ہے اور چیز کے سلائسز چاہے تو آپ چیز گریٹ کر کے ڈال سکتے یا آپ نے سلائسز ڈک سکتے یہ سارے چیزیں ریڈی ہیں آپ صرف اس کو ہم اسمبل کریں گے اگر دیکھا گیا تو برگر پیزا جو ہے یہ سب سارے جنگ فوٹس ہیں لیکن پھر بھی کبھی کبھی ان چیزوں کو آپ گھر میں بنا کر اس کو تھوڑا سا ہیلڈی کر سکتے اور باہر سے لانے کے بجائے گھر پہ ہی بنا کر بچوں کو سب کر سکتے تو یہاں پہ میں اس لئے گھر پہ بنا رہی ہوں یہ برگر فرنڈز میرے چینل پر شیر خورمے کی جو ریسپی ہے وہ اپلوڈڈ ہے لانسٹیئر میں اپلوڈ کی تھی شیر خورمہ کی ریسپی کیونکہ اب میں جب یہ ولوگ اپلوڈ کروں گی تو شاید تین چار دن کے بعد عید رہے گی تو آپ ضرور اس شیر خورمے کی ریسپی کو ٹرائی کیجئے اس ویڈیو کو دیکھیں جس کا لنک میں آپ کو اوپر آئے بٹن پہ بھی دوں گی اور نیچے ڈسکرپشن باکس پہ بھی دوں گی آپ یہ شیر خورمے کی ریسپی کو ٹرائی کر کے بنائیے آپ کے گھر میں ضرور یہ ریسپی جو ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ پسند آئے گا اور مجھے کمنٹس کر کے بتائیے کہ پھر آپ کا جو شیر خورمہ ہے وہ کس طرح سے بنا تو یہاں پہ دیکھ سکتے آپ برگرز جو ہے وہ بھی پوری اسمبل ہو کے ریڈی ہے اس کو آپ اسی طرح بھی لے سکتے یا پھر مائکرو ویب میں 30 سیکنڈز کے لیے رکھیں تو اس کے اوپر کا جو چیز ہے وہ ملٹ ہو جائے گا اور آپ اس کو گرمہ گرم لے سکتے اس کے ساتھ یہاں پہ میں بنا رہی ہوں ایک جوس جو کہ مسک ملن کا بنا ہوا ہے خربوزے کا کیونکہ اب سمار سیزن میں خربوزہ ہے یا پھر وارٹر ملن تربوز ہے اس طرح کے سیزن فروٹس یہ اچھا زیادہ باہر اویلیبل رہتے تو خربوزے کا جوس جس کے اوپر ملائی ڈال کے جو کہ پینے میں بہت ہی ٹیسٹی رہتا تو ہوفیلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا یا ریسپیز پسند آئے ہوں گے اگر آپ کو ہلپ فل لگے تو اس ویڈیو کو ضرور تھمس اپ دیجئے اور شیئر کیجئے ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں کسی ویڈیو میں ساتھ یا پھر کسی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے ٹیک کیر با بائی